السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ کیا حال چالیں آپ سب کے جی ماشاءاللہ میں مدینہ پہنچ چکی ہوں یہ سامنے مجد نبوی ہے اور ہم لوگوں نے ہوتیل میں آکے اپنا سمان رکھ دیا ہے یہ جی مجد نبوی کا یہ سامنے بالکل ہوتیل ہے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے ہیں اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بہت ہی کلوس فرنڈ وہ بھی عمرے پہ آئی ہوئی ہے اور وہ اس وقت مدینہ میں ہے تو بس میں اس کو ڈھوننے چلی گئی اور میں نے بس اس سے رابطہ کیا اور اسے ملنے گئے اور ماشاءاللہ سے وہ بھی بالکل آس پاس ہی کسی ہوتیل میں تھی تو میں آج آپ کو اپنی ایک فرنڈ سے ملواؤں گی جو کہ میری بہت ہی کلوس بہنوں کی طرح سمجھ لے ہیں ہائے اسلام علیکم جی تو یہ ہے میری بچہ کسی جو میرے ساتھ کبھی نہیں کھیلی یہ خوبصورتی ہے ایمہ یہ چیزیں ہم مس کریں گے یہ چیزیں نہیں جو آپ پر جا کے آپ کو سکون لینے دیتی جی تو ابھی نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم جا رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور یہ حضر نبوی ہے اور ابھی ہم جائیں گے روزہ رسول کی طرف بھی تو انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں اور دیکھیں کس طرح سے لوگ نماز کے لیے بس یہی تو یہاں کی خوبصورتی ہے مدینہ شہر کی بار بار دل کرتا ہے کیونکہ یہ لائف ہم اپنی نارمل جو روز مرہ کے زندی اس میں نہیں جی سکتے جو ہم یہاں آکے جیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہاں بھی رہے کیسے نماز کی طرف لپکنے کی تافیق اطافت آمین آمین یہ آگے مجد نبوی گمبر کے سلام کر لیں کیونکہ نماز میں بھی ٹائم ہے نماز ہمیں پتہ نہیں دیکھتے کتہ وہ ٹائم ہے نماز میں بھی پتہ نہیں دیکھتے کتہ وہ ٹائم ہے نماز میں فجر ہوئی ہے پانچ دست پر فجر ہے تو ہم ادھر ہی جا کے پڑتے ہیں اسی سائٹ میں اسی سائٹ میں دن کا پتہ نہیں دن نہرات ہے کچھ لوگ نے نیت بھی دی نماز ان سے پوچھتے ہیں ابھی وہ بھی ہے نا فجر ہوئی ہے اور کہ تحجد کا ہوئی ہے نا ہم بھی تحجد پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تب تک ٹائم ہوگا چلیں ہم بھی در آ جا کے آ جا نماز کیسے سب لوگ آ رہے ہیں دیکھیں ذرا کیا یہ جی تحجد کا ٹائم ہے ابھی تحجد پڑھی جائے گی اس کے بعد اللہ رہن کے اور ماشاءاللہ سے ہم نے تحجد پڑھ لی ہے اب فجر کا انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بس کچھ ذکر چل رہا تھا تو بس جیسے ہی فجر ہوتی اس کے بعد ہم پڑھیں گی فجر کی نماز اور ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ تتی دیر بعد ملی ہیں تو تھوڑا بات چی چل رہی تھی کہ کیسا عمرہ رہا کیونکہ وہ پہلے عمرہ کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی جی تو ازان جیسے ہوئی ہم نے پھر فجر کی نماز ادا کر لی ہے اور اب یہاں پہ ہم نے اپنی جوتیاں تالی تھی ہم نے کہا وہ پہل لیں اور اب ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں پہ گمد خزرا ہے اور وہاں گزرتے گزرتے مجدی کے بہت سارے دروازے ہیں جن کے مختلف نام ہیں اور ابھی میں جس دروازے کے پاس سے گزری تھی اس کا نام تھا بابو علی بن ابی طالب جو کہ مولا علی کے نام سے تھا اور اسی طرح باقی اس اصحاب کے نام سے بھی دروازے ہیں کچھ اور یہ دیکھیں یہ بادر کچھ اتنے مجھے عجیب سے لگے میں نے تو یہ پہلی بار دیکھے یہ جنت البقی کی طرف جتنا بھی یہ آسمان تھا یہ اس طرح سے بادر کھالی اور لال کھنٹی پھر یہ در جانے یہ پہاڑوں کے ساتھ یہ بادر ایسی ہے نا دیکھو کبھی ایسے بادر نہیں دیکھئے ہمارا جنت البقی کے سامنے سے گزرے ہیں عورتوں کا ممنوع ہے جانا ہم جانا تو نہیں سکتی لیکن یہ ابھی فجر کا ٹائم ہے تو اس لئے مرد حضرات دیکھیں زیارت کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آرے ہیں اندر سے اور اس طرف گمبرے خجر ہے ہم بس پہنچ آگے آئے ہیں اور یہ دروازہ کھلا ہوئے اور وہاں سے مرد حضرات جا رہے ہیں یہ انٹر کر لیں یہ لوگ کھڑے اور یادو جانا کے لئے یہ وہ نہیں ہے یہ سب جا رہے ہیں جن کے پاس ہے اور ہم آگے روزہ رسول کے پاس ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ جو فیلنگ ہے یہ کیا ہے یہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو بس ہم نے پھر دعا کی سلام کیا اور صبح صبح کا وقت تھا تو یہاں پہ اتنے زیارہ کبوتر تھے جب تک میں نے ان کی ویڈیو بنائی موڑ چکے تھے اتنا پورے خوبصورت لگ رہے تھے جاتے ہوئے اور یہ بلکل ہمارے ہوتیل کے پاس ہی ایک جگہ ہے اور یہ مجدی لبی کا گیٹ نمبر تھری سکسٹی نائن ہے جس طرف یہ سا ایک تو حضرت ابو بکر کا گھر ہے یہاں پہ اور مجدی غمیمہ وہ بھی در ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ ریسٹورنٹس ہیں اور جہاں پہ آپ کھانے پینے کی چیزیں KFC HD سب کچھ مل جاتے آپ کو اور سارے یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں کبوتروں کو تانہ ڈالتے ہیں اور یہاں میں بھی دیکھیں اتنے کبوتر دیکھ کے میں بھی پاگل ہو رہی تھی بچے ہوتے تو میرے وہ اور پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا پیار کرتے ہیں کبوتر وغیرہ بلیاں ہی ان کو بہت پسند ہے اور یہاں پہ بلیاں بھی بہت زیادہ تھی تک کہ شکر نہیں آیا ورنہ اس نے ان کو نہیں چھوڑنا تھا بالکل بھی اور بس یہ دیکھیں اور یہاں ایک آنٹی ہے انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ پلیز میری ذرا ویڈیو بنا دو یہ ہر کوئی آتا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں ویڈیو بنانے چاہتے ہیں یا کچھ آپ اگر وہاں آتے ہو تو اتنا جتنا اسلام کو کر دی ہے کہ ہاں یہ نہیں وہ نہیں وہاں ہر کوئی خوش ہوتا ہے ہر کوئی اپنی مستی میں ویڈیوز بنا رہا ہے خوش ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب موف کر رہی ہیں کہ بوتروں کے ساتھ ساتھ اور جہاں جا کہہ رہی ہوں میں پیچھے پیچھے میری ویڈیو بناتی رو تو میں نے ان کی ویڈیو یہ شاید ٹرکیش لیڈی تھی یا ایسے کچھ تھا مجھے لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں کتنا سب بہت مزا کرتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا یہ تقریباً ابھی چھے بج رہے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزا آ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تو بتا نہیں سکتی بیان نہیں کر سکتی کہ کتنا اچھا لگتا ہے یہاں جا کے پچھلی بار بھی جب ہم آئے تھے ہم اسی جگہ پر ٹھہ رہے تھے اور اس بار بھی میں نے اسی لیے اس جگہ کی طرف ہوتیل بک کیا کہ یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے کہ نکلتے ہی بجد نبی ہے اور وہ سائٹ پہ حضرت ابو بکر کا گھر ہے اور یہ دیکھیں کہ وہ طریقہ بھوتر واہ میرا فون ہوا ہو گیا ہم آنا پھر آ جائیں گے کل ہے آئیما کل پھر آئیں گے وہ دیکھو وہ مارکٹ آج ہاں اتنا گھومنے کے بعد ہم اتنا زیادہ تھک گئی تھی کہ ہم سے بلکل چلا نہیں جا رہا تھا اور ابھی دل بھی نہیں کر رہا تھا جانے کو کیونکہ میں کل سے سو ہی بھی نہیں جیسے ائرپورٹ سے آئی سمان رکھا اور بس پھر مسجد میں آگے تھے بچوں کو فرنڈ کی امی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو میری نیند بھی پوری دو دن سے میں سو ہی نہیں اور بس اتنا تھک گئی تھی تو پھر ہم لوگ یہ مسجد نبی کی گولف کارٹ میں بیٹھ گئے تھے یہ آپ کو مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو پتہ جیسے بزورگ لوگ بھی ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے کے لئے آتے تو یہ آپ کو ایک سے دوسرے گیٹ جہاں آپ نے جانا ہو ڈراب کر سکتی اور میرا دل نہیں کر رہا تھا بھی جانے کو بلکل میں ریسٹ لیس تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کو پتہ جب آتے ہیں پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ کس جگہ سے کہیں اور جائے جائے تو بس ہم لوگوں نے پھر کچھ کھا بھی لیا تھا شاید وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور بس پھر اس کے بعد میں جا کے سو گئی تھی ہوتیل میں اور پھر صبح پھر ہم نماز زہر کے لئے نکلے بس بھی رہی بیٹھا آجو فاتما آجو دھیان سے گرنا جانا فاتما چلا آجو سیدھا جی تو ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور یہ زہر کا وقت ہے ابھی کچھ دیر میں زہر کی آزان ہوگی اور ہم نماز ادا کریں گے اور ابھی بچوں کو بھی میں ساتھ لے آئی تھی کہ بچے بچوں کے نیند پوری ہوگی وہ تھوڑے فریش ہوگی تو میں نے کہا ابھی ان کو ساتھ لے کے جائے چاہے بس یہاں پہ میں بیٹھی ویڈ کر رہی تھی اور جو بھی آ رہا تھا فاطما کو اتنا پیار کر رہا تھا کبھی کوئی کچھ دے کے جا رہا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے اتنی پیاس لگی تھی میں آئی ہوں پانی پینے کے لیے اور میں جس سے بھی پوچھا اس نے یہ بولا ہے جو یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں کہ یہ پانی آب زمزم نہیں ہے یہ جو ہے یہ ویسے پینے کا پانی ہے اور آب زمزم جو ایک اور کلر کیسے خاکی سے کلر کے نیچے کولر پڑے ہوتے ہیں ان میں آب زمزم ہوتا ہے اور بچے ماشاءاللہ بڑے خوش تھے اور اب ہم ہوتیل واپس جا رہے ہیں گرمی اتنی زیادہ تھی ابھی بھی صحیح طرح نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور میری طبیعت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے بچوں کو بس میں کہہ رہی تھی کہ نکلیں آگ کے بعد میں پر آپ کو بتا ہے بچوں کا کریز کبوتر دیکھ کے بلکل پاگل ہو گئے تو فائنلی ابھی ہم ہوتیل آگے ہیں میں تھوڑا ریشٹ کر لیتی ہوں تب تک ہاں مجھے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ابھی کل آج کا دن ایسے گزرا پہلا دن مدینہ میں اگلی دن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی